ناؤزباللہ قرآن پہلے غلط نازل ہوا تھا یا حکم غلط نازل کر دیا گیا تھا جس کو بعد میں درست کرنے کے لیے بقیدہ ناسخ منصوخ کیے گئے تو چونکہ یہ شریعت شریعت اسلامی آخری شریعت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کمال دیا ہے اور ایسا کمال دیا ہے کہ یہ ہر زمان اور ہر مکان کے لیے کارامت ہے تو یہ ناسخ و منصوخ کی جو حکمتیں ہیں ناسخ کی حکمتیں وہ کیا ہیں اگر یہ منظل من اللہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو کچھ چیزوں کے اندر تو مطلب مشارکت ہونی چاہیے کچھ چیزیں تو اسیم ہونی چاہیے ان کے اندر تو دیکھیں ہماری شریعت شریعت اسلامیہ جو ہے یہ گزشتہ شریعتوں کا خلاصہ ہے اور آج اگر ہمیں اس طرح حکم دیئے گئے ہیں تو وہ اس اعتبار سے دیئے جا رہے ہیں کہ ہمارا جو رہن سہن ہے اور ہماری جو سہولیات ہیں یہ کہہ سکتے ہیں محول بھی اور اسی طرح سارے چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں شریعتوں کا ان چیزوں سے تعلق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین الہاد سیریز میں ایک مطلب پھر ہم آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شیخ فواد بھٹوی حافظ اللہ تعالی جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا شیخ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہیں؟ شیخ صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ نسخ کہتے کسے ہیں اور اس کی اقسام کیا ہیں اور جو مستشرقین اور ملہدین بقیدہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور یہ سچا ہے برحق ہے تو پھر ایک حکم صادر کرنے کے بعد اس کو بقیدہ بات میں منسوخ کر دینا یہ کیسے ممکن ہے اگر یہ اللہ کی طرف سے حق بجانے بار اور سچا قرآن ہے تو کیونکہ ایسا تو ممکن نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور یہ تو پھر اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ نعوذب اللہ قرآن پہلے غلط نازل ہوا تھا یا حکم غلط نازل کر دیا گیا تھا جس کو بعد میں درست کرنے کے لیے بقیدہ ناسخ منسوخ کیے گئے حکم اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیزیں عقل کے خلاف ہیں نسخ جو ہوتا ہے یہ عربی زبان میں دو معنی کے لیے آتا ہے سب سے پہلے ازا اللہ کسی چیز کا کرنا کسی چیز کو ختم کرنا یا اس کو زائل کرنا اور یہ اس کے دو طریقے ہیں یا تو اس چیز کو ختم کر کے اس کی جگہ پر کسی کو لے کر آنا یا پھر جو ہے وہ اس کو سرے سے ختم کر دینا اور دوسرا ہوتا ہے نقل کرنا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا جیسا کہ کتاب کو نسخ کرنا مثلا ایک جگہ سے ایک کتاب کو اس کی عبارات کو اس کے مسائل کو دوسری جگہ کلم وغیرہ سے نسخ کرنا عربی میں اس کو بھی جو ہے وہ نسخی کہتے ہیں نقل کرنا لیکن شریعت میں جو نسخ کی استعلاح ہے یہ جب استعمال کی جاتی ہے تو اس سے مراد کسی شریح حکم کو کسی بعد والی دلیل سے منسوخ کرنے کا نام یا ختم کرنے کا نام یا بدل دینے کا نام یا تبدیل کر دینے کا نام جو ہے یہ نسخ ہوتا ہے اور اس کی مخلف صورتیں ہیں نسخ جو ہے وہ ہمارے جو شریعت کے اندر یا تو گزشتہ تمام شریعتوں کے لیے نسخ ہے یعنی ہماری شریعت ناسخ ہے اور یا پھر جو ہے ہماری شریعت کے اندر بہت سارے احکام اور مسائل کے اندر نسخ ہوتا ہے اور جو چیز جو دلیل بعد میں آنے والی ہوتی ہے جس سے پہلے حکم کو تبدیل کیا جاتا ہے یا اس کو ختم کیا جاتا ہے اس بعد میں آنے والی دلیل کو ناسخ کہتے ہیں اور پہلے والا حکم جو ختم کیا جاتا ہے یا تبدیل کیا جاتا ہے یا اس میں تخفیف آتی ہے یا اس میں تبدیلی آتی ہے اس کو منسوخ کہتے ہیں جیسے میں نے یہ ذکر کیا کہ نسخ جو ہے یا تو گزشتہ شریعتوں کے لیے ہماری شریعت ناسخ ہے یا پھر یہ کہ ہماری شریعت کے اندر بھی جو ہے وہ نسخ ہوتا ہے گزشتہ شریعتیں آپ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت شریعت اسلامیہ جو ہے یہ اکمل ہے اور یہ افضل ہے اور کامل ہے اور تمام شریعتوں کی آخری شریعت ہے اس وجہ سے اس کو کمال دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کے دین اسلام کے مکمل ہونے کا خود اعلان قرآن کریم کے اندر کیا ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمت و رضیت لکم الاسلام دینہ تو چونکہ یہ شریعت شریعت اسلامیہ آخری شریعت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کمال دیا ہے اور ایسا کمال دیا ہے کہ یہ ہر زمان اور ہر مکان کے لیے کار آمد ہے ہر قسم کے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے جبکہ اس سے پہلے شریعتیں جو تھیں ان میں ہر شریعت سے بعد میں آنے والی جو شریعت ہے وہ اس سے کامل ہوتی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی اس کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی وہ اس سے زیادہ کامل تھی والے جو انبیاء اور اصول تھے ان کو شریعتیں اس سے زیادہ کامل دیگی تو چونکہ ہماری شریعت پہلی تمام شریعتوں کے آخر میں نازل کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر ہر اعتبار سے کمال ہے اور کسی بھی جہت سے کسی بھی طرف سے اس کے اندر نقص موجود نہیں ہے ہماری شریعت گزشتا جو شریعتوں کو نسخ کرنے والی ہے یا ان کے لیے ناسخ ہے اس میں دیکھئے اصول کے اندر کوئی نسخ واقعی نہیں ہوا اصول وہی ہیں جو گزشتا شریعتوں کے اندر تھے مثلا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا اور اس کو یہ پیغام دے کر ہم نے بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیعتین اور تواغیت سے بچو ان سے بچنے کی کوشش کرو اور ہر نبی کی دعوت لا الہ الا اللہ تھی یہ مشترکہ دعوت ہے اسی طرح اگر ہم گزشتا شریعتوں کے اصولوں کی بات کریں تو نماز گزشتا شریعتوں کے اندر موجود تھی ہماری شریعت کے اندر بھی موجود ہے اسی طرح روزہ یا ایوہ اللہ دین آمن و کتبہ علیکم السیام اور کما کتبہ اللہ دین من قبل کم لالکم تتقون اب اس کا مطلب روزہ بھی پہلی شریعتوں کے اندر بھی تھا شریعتوں کے اندر بھی تھا اور ہماری شریعت کے اندر بھی موجود ہے تو اصول ایک ہی ہیں کیونکہ کوئی اطراز کرنے والا یہ اطراز کر سکتا ہے کہ پھر یہ ہر چیز کے اندر کیوں مخالفت کرتی ہے بعد میں آنے والی شریعت اگر یہ منظل من اللہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو کچھ چیزوں کے اندر تو مطلب مشارکت ہونی چاہیے کچھ چیزیں تو اسیم ہونی چاہیے ان کے اندر تو دیکھیں ہماری شریعت شریعت اسلامیہ جو ہے یہ گزشتا شریعتوں کا خلاصہ ہے گزشتا جتنی بھی شریعت انبیاء کو دیکھیں ان کا خلاصہ ہے لہذا جب ان کا خلاصہ ہے تو ہر ایک پر لازم ہے کوئی شریعت کو تھامیں اور اس ہماری شریعت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ گزشتا شریعتوں کے اندر کچھ ایسے احکامات تھے جن کو انہوں نے بلا دیا ہے نظر انداز کر دیا ہے لہذا اس امت کو گزشتا امدوں پر بطور گواہ کے بنانے کے لیے یہ ہماری شریعت کے اندر ان کے مسائل کو ذکر کیا گیا ہے تو شریعت کے اندر اصول ایک ہی ہیں تمام شریعتوں کے جیسے اللہ کی عبادت کرنا نماز ہے اس طرح جو ہے وہ روزہ ہے اور کئی احکام ہیں اخلاقیات کے اندر کئی چیزیں ہیں آداب کے اندر کئی چیزیں ہیں لہذا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ تمام شریعتیں جو ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء اور رسول کے جانے کے بعد کتابوں کے اندر تحریف کر دی تبدیلی کر دی اور اپنی طرف ہیں آج بھی باوجود ان کے اندر تحریف ہونے کے وہ ہمیں اپنی شریعت کے ساتھ جو ہے وہ ان کی میچنگ اور ان کی جو مطلب کے مشارکت ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اور شکس اب ناسخ و منصوخ کی جو اقسام ہیں وہ بھی آپ نے بتانی تھی وہ کیا ہے شریعت کی اقسام کی بات ہم کر رہے تھے تو ایک تو ہوتا ہے کہ ہماری شریعت گزشتہ تمام شریعتوں کے لیے ناسخ ہے اور ناسخ صرف فروعات میں ہیں وصول سیم ہی ہیں جیسے میں نے ذکر کیا ہے دوسرا ہماری شریعت کے اندر جو ناسخ واقع ہوتا ہے نا اس کی بھی کئی صورتیں ہیں مثلا مثال کے طور پر اس ہماری شریعت کے اندر یا تو پہلے حکم کو منصوخ کر کے اس کا کوئی بدل دیا جاتا ہے اس کا کو متبادل جو ہے وہ دیا جاتا ہے اب یہ متبادل یا تو اس پہلے حکم جو منصوخ ہوا ہے اس کے مساوئی اور برابر ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے یا اس سے کم ہوتا ہے اس کے اندر تخفیف ہوتی ہے جیسا کہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اترازات میں جو اس حوالے ذکیئے جاتے ہیں ان پر انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل اور تفصیل اور مثالیں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے تو جو شریعت کے اندر یعنی ہماری شریعت کے اندر قرآن کریم کے اندر یا احادیث کے اندر جو نسخ ہوا ہے واقع ہوا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں یا تو اس کا کوئی بدل دیا جاتا ہے متبادل کے طور پر کوئی حکم دیا جاتا ہے اور یہ متبادل بھی مختلف قسموں کا ہے یا تو اس کے مساوی ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے یا اس سے کم ہوتا ہے اسی طرح اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا یعنی پہلے حکم کو سیرے سے ختم کر کے کوئی نیا حکم دے دیا جاتا ہے اور اسی طرح نسخ کی صورتوں میں سے یہ ہے کہ یا تو قرآن سے قرآن کو منصوب کیا جاتا ہے قرآن کے کسی حکم سے پہلے والے حکم کو منصوب کیا جاتا ہے یا قرآن کریم سے سنت کے کسی حکم کو منسوخ کیا جاتا ہے یا سنت سے قرآن کریم کے کسی حکم کو منسوخ کیا جاتا ہے اسی طرح بساوقات جو ہے وہ تلاوت باقی رہتی ہے حکم منسوخ ہو جاتا ہے بساوقات حکم باقی رہتا ہے اس کی تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے جیسا کہ رضاحت کا مسئلہ ہے اسی طرح شادی شدہ زانی کو رجم کرنے کا مسئلہ ہے اب یہ آیات دونوں تلاوت نہیں کی جاتی لیکن حکم ان کا جو ہے وہ قیامت تک باقی ہے اسی طرح جو ہے یا تلاوت اور حکم دونوں منسوخ کر دیا جاتے ہیں یہ مختلف نسخ کی صورتیں ہیں ہماری شریعت شریعت اسلامیہ کے اندر یہ جس طرح آپ نے گفتگو کی اس کے اوپر جو ملہدین ہیں یا مستشرکین بقاعدہ کیونکہ ملہدین زیادہ تر جو اعتراضات ہیں وہ مستشرکین سے ہی لیتے ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں آپ کا دین مکمل ہے کامل ہے اکمل ترین ہے اور دوسری طرف بقاعدہ اس کے اندر یہ ناسخ و منسوخ کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو یہ ناسخ و منسوخ کی جو حکمتیں ہیں نسخ کی حکمتیں وہ کیا ہیں دیکھئے جو نسخ کا مسئلہ ہے اگر انسان اس کی حکمتوں پر غور کر لے تو میرے خیال میں کسی بھی زی شعور اور صاحب اقل کے ذہن کے اندر کوئی کسی قسم کا اشکال پیدا نہیں ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے ترقی سے ترقی کرتا جا رہا ہے اور جب انسان ترقی کر رہا ہے تو اس ترقی کی وجہ سے انسان کو جدید علوم اور اسی طرح کئی چیزوں کی ضرورت ہے تو ہر امت کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی طبیعتیں ان کے جو حالات و واقعات ہوتے ہیں وہ مخلف ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اگر جو نوہ علیہ السلام کو شریعت دی گئی یا ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی یا موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی اگر وہ ایک ہی ہر زمانے کے لیے ہر امت کے لیے ہوتی تو شاید کہ وہ ان کے لیے کار آمد نہ ہوتی ان میں بعد میں آنے والوں کے لیے تو چونکہ انسان جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہر بعد والی شریعت پہلی والی شریعت سے زیادہ جو ہے وہ کامل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت محمدیہ کو چونکہ آخری امت بنایا ہے اس کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے تمام شریعتوں کا خلاصہ بنا کر اور اسی طرح تمام مسائل اور ہر زمانے اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے کامل اور اکمل بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیجا ہے اور اس وجہ سے ہماری شریعت شریعت اسلامیہ جو ہے یہ ہر زمانے اور ہر وقت کے لیے کار آمد ہے اور اس سے کسی بھی طرح کے کسی بھی زمانے سے متعلق جو احکام و مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ قوائد اور رسولوں کی روشنی میں وہ بتایا جا سکتا ہے اور تلاش کیا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو احکامات جاری کرتا ہے ان کے حالات اور واقعات اور تناسب کے حساب سے اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے جو حالات اور واقعات تھے اور جو ان کی مطلب کے طبیعت تھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ احکامات دیئے عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے لوگوں کے جو مطلب کے ان کی طبیعت تھی اور ان کے حالات تھے ان کے مطابق اللہ تعالی نے ان کو شریعت دی اور یہ عمد محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جو حالات معافق ہیں اللہ تعالی نے اس کے مطابق شریعت کو اتارا ہے تو یہ گویا کہ جیسے انسان ترقی کرتا جا رہا ہے ایسے ایسے اس کی ترقی کے ساتھ ساتھ شریعتیں ہر عمد کے ساتھ مخلف اس کے اندر ترقی آئی ہے تبدیلی آئی ہے آپ دیکھیں کہ شریعت کے اندر بھی اگر ہماری شریعت کے اندر بھی آپ دیکھیں تو جو احکامات مکہ کے اندر تھے مدینہ میں آنے کے بعد ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ان میں بہت سارے احکامات جو ہے ان کو بدلا گیا ان کی جگہ اور احکامات ہوئے بہت زیادہ احکامات کے اندر پہلے نرمی تھی پھر سختی آگئی طبیعت چونکہ انسان ہے نا آپ دیکھیں کہ انسان آغاز میں یہ چیزیں بساوقات قبول نہیں کرتا تو جب ان کی ذہن سازی ہو جاتی ہے تو ذہن سازی کے بعد کسی کی اگر آپ ذہن سازی نہیں کریں گے تو بہت سارے آپ کے اوامر ان احکامات کے اندر وہ آپ کی اطاعت نہیں کریں گے تو پہلے ذہن سازی لازم ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر پہلے خفیف اور ہلکے احکامات دیے جاتے ہیں اور جب ذہن سازی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ان احکامات کو بڑھا دیا جاتا ہے اہل مکہ یعنی جب آغاز میں لوگ مسلمان مکہ میں تھے ان کو جو احکامات دیے گئے آپ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ روزہ نہیں تھا اور اسی طرح جو ہے وہ نماز بقاعدہ یہ نماز بطور فریضہ کے اس طرح اس انداز سے نہیں پڑی جاتی تھی اور بہت سارے شرائع ہیں جو بقاعدہ ان کے احکامات نہیں دیے گئے لیکن مدینہ میں اجرت کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو جو ہے وہ بہت سارے احکامات کا حکم دیا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک ہی چیز پر لوگ پوری امت کے اور صدی در صدی عمل کرتے ہیں تو بساوقات انسان کے اندر جو ہے وہ ایک اکتہت سی سستی سی پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے اندر ایک نشات اور چستی پیدا کرنے کے لیے احکامات کے اندر چینجنگ اور تبدیلی جیسے عام آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم تعلیم کے شعبے کے اندر دیکھ لیں یا کسی اور چیز کے اندر دیکھ لیں نساب چینج ہوتا رہتا ہے اور اسی طرح لوگوں کے اندر تبدیلی لانے کے لیے بساوقات احکامات نئے جاری کیے جاتے ہیں تو انسان بساوقات سیم چیزیں جو ہے وہ ان پہ مطلب اس کے اندر ایک طرح کی اکتہ ہٹا سکتی تو اس وجہ سے ہر امت کو علاق علاقہ حکامات دیئے گئے اسی طرح ڈاکٹر ہے ایک حکیم ہے ڈاکٹر ہے وہ مریض کے لیے ایک دن ایک دعائی تجویز کرتا ہے اگر اس کے لیے مناسب نہ ہو تو وہ دوسری دعائی تجویز کرتا ہے پھر تیسری دعائی تجویز کرتا ہے تو علاج کے اندر وہ اس کی نیچر اور طبیعت اور اس کے بیماری کے جو اس کے مزاج کے حساب سے دعائی چینج کرتا رہتا ہے تو اسی طرح انسان انسان کو بھی ان چیزوں کی تبدیلی کی ضرورت ہے تو اس وجہ سے شریعت کے اندر ایک شریعت کے اندر بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے اور یہ انسان کی طبیعت حالات کے بدلنے سے یا پھر جو ہے وہ اس کے انسان کی اپنی جو طبیعت ہے اس کے بدلنے سے اس کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے اس میں میں ایک چیز شامل کرنا چاہوں گا کہ جس طرح پہلی امتوں کے اندر بقاعدہ ان کے قدوخار ان کا رہن سہن اور ان کے قدوکامت بقاعدہ بہت بڑے ہوتے تھے اور ان کی خوراکیں بھی پھر اس حساب سے ہوا کرتی تھی اور ان کے اندر برداشت بھی پھر اسی طرح تھی جس طرح روزے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بقاعدہ ان کے لیے جو ٹائم ہوتا تھا وہ زیادہ لمبا روزہ ہوتا تھا اور ہمارا جو ہے وہ آج سہری سے افطاری تک کا جدرانیہ ہوتا ہے تب کا ہوتا ہے تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے رہن سہن اور ان کے قدوخار اور قدوکامت کے اعتبار سے جسامت کے اعتبار سے ان کو شریعت نے حکم دیئے اور آج اگر ہمیں اس طرح حکم دیئے گئے ہیں تو وہ اس اعتبار سے دیئے جا رہے ہیں کہ ہمارا جو رہن سہن ہے اور ہماری جو سہولیات ہیں یہ کہہ سکتے ہیں بلکل ایسا یہ میں نے ذکر کیا ہے کہ ان کی طبیعت اور ان کی جسامت اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں ملہ محول بھی محول بھی اور اسی طرح سارے چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں شریعتوں کا ان چیزوں سے تعلق ہے اسی طرح جو نسخ ہے اس میں حکمتوں میں سے ایک تربیت اور تہذیب ہے انسان کو تہذیب سکھانا اور تربیت کرنا انسان جب کسی چیز پر اس کی تربیت ہوتی ہے تربیت ہونے کے بعد وہ اس سے زیادہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے وہ اس سے زیادہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اسی طرح تدریج ہے اب انسان مرحل آوار چیزیں کرنے زیادہ پسند کرتا ہے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ایک ہی دفعہ ان کو تمام چیزوں کا حکم دے دیا جب ہم اپنے روٹین جو ہمارے عام ذاتی معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہم ایک ہی دم سارے کام تھوڑی کرتے ہیں ہم اس کے اندر بھی تدریج اور مرحل آوار اور سٹیپ بے سٹیپ کام کرنے کو پسند کرتے ہیں اس میں آسانی ہوتی چونکہ جتنا انسان اپنی طاقت کے مطابق کر لے مثال مثال کے طور پر اگر شراب کو لوگ پیتے تھے تو شراب جو ہے وہ آغاز میں سیرے سے اس سے روک نہیں دیا گیا بلکہ پہلے یہ تھا کہ لا تقرابو صلات آوان تم سکارا کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ اس کے بعد دوسرا مرلہ یہ تھا کہ شراب سے جو ہے وہ نفرت دلائی گئی کہ شراب سے دشمنی آپس میں پیدا ہوتی ہے حسد اور بغز پیدا ہوتا ہے اور یہ ذکر سے روکتی ہے اس کے نقصانات سے اگاہ کیا گیا اور نقصانات سے اگاہ کرنے کے بعد روکا گیا ہے چونکہ وہ لوگ کئی سالوں سے شراب پیتے آ رہے تھے تو اگر ان کو کہہ دیا جاتا کہ تم رک جاؤ فوراں تو نہیں رک سکتے تھے تو انسان جو ہے وہ مرحل آوار کام کرنے کو آسان سمجھتا ہے تو اس وجہ سے پہلے احکامات جو ہے وہ کم تھے آسان تھے پھر ان کے اندر جو ہے وہ احکامات اضافہ کر دیا گیا اور اسی طرح بساوقات حکم کے اندر سختی ہوتی ہے پھر اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے بساوقات اس کے اندر نرمی ہوتی ہے پھر اس کے بعد سختی آ جاتی ہے انسان جب اس چیز کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے اندر اس سے زیادہ کرنے کی بھی طاقت اور استطاعت اور اس کو دل کرتا ہے اس کا کہ اس سے زیادہ وہ اس پہ عمل کرے اور اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ گویا کہ شریعت کے اندر جو نسخ رکھا گیا ہے یہ انسانی طبیعت کے مطابق ہے یہ انسانی طبیعت کے مطابق ہے اور انسانی فطرت بھی اس چیز کی تعید کرتی ہے اور اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی حکم جو ہے وہ سخت جاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت کرتے ہوئے اس کے اندر نرمی پیدا کر دیتا ہے رخصتیں رکھ دیتا ہے اس طرح اس حکم کو تبدیل بھی کر دیا جاتا ہے بس حقات اس کو ختم بھی کر دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں نصخ کے اندر جسے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ذکر کریں گے بہت شکریہ شاہر اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے اور آپ کے علم میں مزید برکت میں حضر فرمائے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام قرآن کے ناسخوں منصوخ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنے دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ